اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لئے بہت ہی کارگر اور کراماتی وظیفہ آپ کے خدمت پر لے کر کے میں حاضر ہوئی ہوں اس عمل سے بندہ منٹوں میں بے چین ہو اٹھے گا کوئی بھی انسان منٹوں میں آپ کے بس میں ہو جائے گا آپ کے اوپر مہربان ہو جائے گا یعنی کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کوئی ایسا شخص جس کو آپ محبت کرتے ہیں مگر وہ آپ کے محبت کو نہیں سمجھتا وہ بھی آپ کا مرید ہو جائے گا اور آپ سے بے پناہ محبت کرنے لگے گا آپ اسے اپنی ہر بات منوا سکتے ہیں آپ جیسے چاہیں وہ آپ کے لئے ویسے کرے گا یعنی کہ محبت سے جڑا کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو وہ فوراں کے فوراں سلح جائے گا بشرتے آپ اس ویڈیو کو پوری طرح سے دیکھیں اور ایک بھی ویڈیو کو آپ سکپ نہ کریں تب ہی آپ کو یہ عمل سمجھ میں آئے گا ورنہ کچھ ہو سکتا ہے خاص چیزیں آپ سے مس ہو جائیں تو وہ عمل کام نہیں کرے گا اور پھر اس کے بعد آپ کو لگے گا کہ ہم نے آپ کو کچھ بھی چیزیں صحیح سے نہیں سمجھائی اور عمل کام نہیں آ پایا تو آج میں بتاؤں گے کہ ایسے عمل کے بارے میں جس میں آپ کو 71 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو اس کو سمجھ لیجئے کہ سامنے والا انسان جس کا مقصد یعنی اچھا ہو جس کا مقصد کسی کا گھر توڑنا نہ ہو جس کی محبت میں سچائی ہو اسی کو یہ عمل کرنا ہے 71 بار اس وظیفے کو پڑھنا ہے جو میں آپ کو آگے بتاؤں گی سب سے پہلی بات تو عمل پر آپ کو اپنا یقین رکھنا ہوگا آپ اس پر کسی بھی طرح کا شک نہ کریں اس کو اچھی طرح سے آپ سمجھ لے کہ آپ کو یہ اس عمل میں اللہ کا نام ہے تو آپ کو اس پر پوری طرح سے یقین ہونا چاہیے اگر تھوڑا سا بھی آپ کے مند میں ڈاؤٹ آیا تو یہ عمل آپ کے لیے پلکل بھی نہیں ہے اور آپ اس ویڈیو کو یہی کے یہی سٹاپ کر سکتے ہیں دوسری بات ہے کہ ویڈیو کو پوری طرح سے آپ کو سمجھنا پڑے گا اور آخر تک دیکھنا پڑے گا جیسا کہ میں نے آپ سے شروع شروع میں کہا آپ کو اپنے دائیں ہاتھ میں یہ کام کرنا ہے دائیں ہاتھ کی ہتیلی پر اپنے محبوب کا نام لکھیں اور اس کے بعد مٹھی کو بند کر لیں پھر اس کے بعد تین بار آپ کو درود شریف پڑھنا ہوگا اور درود شریف پڑھنے کے بعد تین بار اسے آپ پڑھیں گے اور اس کے بعد یہ عمل کرنا شروع کریں گے آپ جو میں اب بتاؤں گی محبت کا بہت طاقتور عمل ہے یہ اور وہ عمل ہے الیف لام میم آپ کو اس عمل کو اکھتر بار پڑھنا ہوگا یعنی کہ پہلے آپ اپنی ہتیلی کھولیں گے دائیں ہاتھ کی اس پر محبوب کا نام لکھیں گے بینچو بیچ اس کے بعد آپ مٹھی بند کریں گے مٹھی بند کرنے کے بعد تین بار آپ درود شریف پڑھیں گے اور اس کے بعد الیف لام میم پڑھیں گے اکھتر بار یاد رکھے گا نہ اکھتر سے زیادہ نہ اکھتر سے کم یہ میں نے آپ کو اپنے ہر ویڈیو میں بتایا ہے کہ جو نمبر آپ کو دیا گیا ہے اتنی ہی قانٹیٹی میں اتنی ہی بار آپ کو اس کا ورد کرنا ہوگا اس کے بعد آپ دوبارہ سے الیف لام میم پڑھنے کے بعد آپ پھر سے درود شریف پڑھیں گے اور آخر میں درود شریف پڑھنے کے بعد اپنی مٹھی پر پھوک ماریں گے اور پھوک مارنے کے بعد آپ اپنی مٹھی کو کھول لیں گے اور کھولنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو ملا کر کے آپ دعا کریں گے اور آپ کی دعا انشاءاللہ انشاءاللہ قبول ہوگی اور آپ کا محبوب جو ہے آپ کے قدموں میں ہوگا اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ دیکھے گا محبوب آپ کا جہاں بھی ہوگا آپ کے پاس تڑپتے ہوئے بے چین ہو کر کے آئے گا یقین مانئے آپ کے محبت میں وہ دوڑا چلائے گا جہاں پر بھی ہوگا اگر وہ آپ کے گھر کے پاس رہتا ہے تو وہ آپ کے پاس اسی وقت آ جائے گا اور اگر وہ آپ سے دور رہتا ہے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا آپ کو یا تو فون کرے گا یا آپ کو میسج کرے گا لیکن کسی طرح سے وہ آپ سے بات ضرور کرے گا آپ سے رابطہ ضرور کرنے والا ہے ناظرین یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہے تو میں پھر سے کہہ رہی ہوں اپنے سارے ناظرین سے جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ آپ پلیز پلیز برائے کرم جائز مقصد کے لئے کیجئے گا نا جائز مقصد کے لئے مد کیجئے گا اور اگر آپ خود یہ عمل نہیں کر پاتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ عمل آپ سے ٹھیک سے نہیں ہو پائے گا تو اس کے لئے آپ یہ عمل کروا بھی سکتے ہیں آپ ہمارے مولانا صاحب کو فون کریں ہمارے مولانا صاحب کا فون نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے آپ کے اس ویڈیو کے نیچے آپ ان کو فون کریں آپ واتس اپے بھی ان سے جڑ سکتے ہیں اور ان کو اپنی پریشانیاں بتا سکتے ہیں اور وہ آپ کی پوری طرح سے مدد کریں گے آپ کو صحیح گائیڈنس ملے گا آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس کے ویڈیو کے دوز اینڈ ڈونٹس آپ کو بتائے جائیں گے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے اور اس کا ریزلٹ من مطابق آئے تو فیلحال مجھے دیجئے اجازت مجھے یقین ہے کہ میں نے آپ کو جو کچھ بھی بتائے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ کسی نئے عمل اور کسی نئے وظیفے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ